حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو حدیث النجوہ کہا جاتا ہے سرگوشی کی حدیث تو وہ کسی صاحب کو پہنچی تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے قادم تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں کیا سنا ہے نجوہ کے معنی سرگوشی اس کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جلالہ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور الفاظ یہ ہیں کہ اپنا دست مبارک اس کے پہلو پر رکھیں جیسے پیار سے رکھا جاتا ہے اور چھپکے سے کہیں گے اس سے تمہیں یاد ہے تم نے فلا بست میں یہ گناہ کیا تھا سارے اس کے زندگی کے جو گناہ ہیں وہ اس کو یاد دلائیں گے باری تعالیٰ یہاں تک کہ وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ بس میں اب ہلاک ہو گیا کیونکہ سارے گناہوں کا پورا پشتارہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھ دیا ہے اب کوئی راستہ نجات کا نظر نہیں آ رہا لیکن جب وہ پریشان ہو رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تباہ ہو گیا ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تو اس وقت باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں آج تیری مغفرت کرتا سب سے گناہ یاد بھی دلا دیئے اعتراب بھی کرا لیا اور پھر فرما دیا دنیا میں میں نے پردہ ڈالا تھا آخرت میں بھی تو بذرگوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ فرمایا کہ آدمی کو اس سے گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی چلو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے گا گناہ کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں کسی بہت علمیاں مجھے بلا کے اپنا کنف رکھیں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ چل میں نے دنیا میں بھی ستاری کی اور دنیا میں آخرت میں میں تجھے معاف کرتا ہوں تو یہ جرت بڑی خطرنا جرت بڑی خطرنا کیا پتہ بہت بندے تم ہو یا کوئی اور اللہ کا بندہ ہے اور اس اللہ کے بندے کا کیا تعلق تھا اپنے پروردگار سے گناہ ضرور کیے ان کا اعتراب بھی کیا لیکن اس کا کس درجے کا تعلق تھا اپنے پروردگار سے دوسرے عامال اس کے کیسے تھے اس کے دل کی کیفیت کیا تھی وہ اپنے پروردگار سے کنتہ جڑا ہوا تھا یہ کون جان سکتا ہے لہٰذا اس کو یہ تو نہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں گا اب مجھے اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کر دیں گے لیکن یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ اللہ بچائے اگر کبھی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کم از کم اس کو چھپا کے رکھے اپنے پاس اس کے تذکرہ بھی نہ کرے کسی سے نہ بتائے قریب ترین آدمی سے بھی نہ بتائے جب وہ خود چھپا کے چھپائے گا تو بارزالہ بھی ستاری فرمائیں گے لیکن اگر فرض کرو یہ جو کوئی آدمی گناہ میں بے حد ملوث ہو گیا اور اپنے کسی بڑے سے مسلح سے اس کا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں تاکہ اصلاح کی کراسہ نکال سکے لیکن جب پہلے ایک آد مرتبہ ہوا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی حد تک رکھیں اللہ ہی ضرور کرے کسی بڑے کے بعد جانے کے ضرورت نہیں ہے اللہ ہی ضرور کرے یا اللہ یہ ہوگی آپ نے رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے اور آئندہ کے لیے مجھے اس کے ارتکاب سے بچا لیجئے تو اس کا کم اکس کم یہ فائدہ ہوگا کہ تم مجاہرین میں شامل نہیں ہو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ستاری فرمائیں گے غفاری فرمائیں گے لیکن جہاں آدمی بڑھتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا تو اس وقت میں کسی اپنے مسلح سے ذکر کرنے میں مضائقہ نہیں ہے صرف اسی کے حد تک اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے مسلح کے دل میں میرے بارے میں بدگوانی پیدا ہوگی بدگوانی نہیں پیدا ہوتی اس کے اوپر اور شفقت بڑھ جاتی اس کے اوپر اور شفقت بڑھ جاتی جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو طبیب جو ہے اس کی بیماری سے اس سے بدل ٹھڑے ہوتا ہے بلکہ اس پر شفقت کرتا ہے علاج کا راستہ نکالتا ہے تو ایسے ہی ماہ پر بھی لیکن ابتدام ہے جو ہوئی تو حتی الامقان اس کو چھپا کے رکھو